ایران اور اسرائیل کے مسائل حملوں کے بیچ میں اسلام آباد میں ڈر بڑھ رہا ہے اسرائیل جب تک لبنان میں جب اللہ پر اٹاک کر رہا تھا تب تک پاکستان کا ڈر کم تھا لیکن اب پاکستان کے سیما کے پار یعنی پڑوسی ایران نیا ٹارگٹ بن گیا ہے دعوے ہے کہ جلد ایران پر اسرائیل اٹاک کر سکتا ہے پاکستان کو ڈر ہے یعنی اسرائیل کے مسائلے یا ائر فورس ایران تک پہنچی تو ان کا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا سن رہے ہوں گے کہ ایران نے بلافظ اسرائیل کے اوپر سیکڑو بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں یہ جتی تیزی سے معاملات اسکلیٹ ہو رہے ہیں ہاتھ سے حالات نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں خاصتہ یہ بات یہاں تک پہنچی تو پھر پاکستان کو اگلا نشانہ ہے ہی ہے پاکستانی بورڈر پر اسرائیلی مسائل گرنے کا ڈر کیا ایران کے ساتھ پاکستان کو بھی نپٹا دیں گے نیتنیہ ہو ہمیں کوئی شک ہے اس چیز کا کہ بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا بھارت اکساد کے کام نہیں کرے گا اب جوابی حملہ کیا آج رات کو اسرائیل کرنے جا رہا ہے یا نہیں کرنے جا رہا ہے پاکستان یہ بھی تو مسلم ملک ہیں ہم مسلم ملک ہیں ہمارا کیا رول بنتا ہے ہم کیا کریں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا اور کل ایران نے اسرائیل پر اٹیک کر دیا اسلام آباد سے قریب تین ہزار کلومیٹر دور لیبنان میں تھماکے ہو رہے ہیں اور اس کی گونچ پاکستانیوں کو سنائی دے رہی ہیں اسلام آباد میں اسرائیل کا خوف لگاتار بڑھ رہا ہے اور پاکستانی اس کے لیے میڈلیست کے دیشوں کو سمیدار مان رہے ہیں ارب بڑھ جو ہے وہ لیٹتی جائے گی تو کیا بھوگا عالم اسلام کہاں رہے گا پھر کیا عالم اسلام کا احق نہیں بنتا کہ وہ اسرائیل کا ہاتھ روکے اور دنیا کو ساتھ ملائے اسلامی موالک تو ہیں براہ نام لیکن اس عالم اسلام نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جو ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کی بہتری نہیں ہو رہی تو وہ تو ڈیوائیڈ ہیں اور ڈیوائیڈ ہمیشہ کمزور رہتے ہیں اور اسرائیل نے بڑی چاپک دستی سے اپنے آپ کو امان میں دیکھ لیجئے وہاں قائم کیا ہے ایران کی ایک سو اسی مسائلوں کے جوابی حملے میں کتنی مسائلیں ہوں گی کیا ایران کو ٹارگیٹ بنا کر ہونے والے حملے پاکستان کے قریب پہنچ جائیں گے آخر اسلام آباد میں اسرائیل کے حملے کو لے کر اتنی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہیں آج رات کو جس طرح اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا گیا تھا تو کیا اب جوابی حملہ کیا آج رات کو اسرائیل کرنے جا رہا ہے یا نہیں کرنے جا رہا ہے لیکن ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے کافی ڈیویٹ ہو رہی ہے اس وقت کہ کیا حالات مزید جو ہیں وہ ٹینس ہونے جا رہے ہیں مزید قراب ہونے جا رہے ہیں انٹرناشنل میڈیا نے ریپورٹ کیا کہ 20 سالوں پر محیط یہ انڈ روڈز بنائی تھی اسرائیل نے انٹو ایران اور انٹو ہزباللہ کا جو نیٹورک ہے اب اسرائیل کی جانب سے اس پہلا موقف سامنے آ رہا ہے کہ ایران کو ان حملوں کا جواب دینا ہوگا دعوے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ ایران کے ملیٹری اڈو کے علاوہ تیل کی انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگیٹ کر سکتی ہے حالانکہ پاکستان نہ تو اسرائیل کے حملوں کو روک سکتا ہے اور نہ ہی ایران کی کوئی مدد کر سکتا ہے میڈلیسٹ پر آئے سب سے بڑے سنکت کے بیچ بھی پاکستان کو اپنا کٹورا یاد آ رہا ہے پاکستان یہ بھی تو مسلم ملک ہے ہم مسلم ملک کے ہمارا کیا رول بنتا ہے ہم کیا کریں کیا ہم عالم اسلام کو لیڈ کریں یا ان کے پیچھے پیچھے فالو آپ بن کے چلیں پاکستان کی کوئی وقت تھا کہ ایک پوزیشن تھی کہ ہم عالم اسلام کو لیڈ کر رہے تھے ہم چونکہ ہم نے اپنی انتہائی محنت کر کے اپنے ہاں کو اکنومکلی اس قدر لے گئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہم کشکول یہ پھرتے ہیں تو دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے اسرائیل کی طرف بڑھتی ایران کی مسائلوں کی تصویر آسمان میں کسی ٹوٹتے تاروں کی طرح دیکھی اس کے بعد اسرائیل کے الگ الگ فکاروں پر بارودی دھماکے ہونے لگے جیسے ہی اسرائیل کے آسمان میں سیکھڑوں مسائلوں کی پہلی جلک دیکھی چاروں طرف بھگ دڑھ مچ گئی اب پاکستان کو یقین ہے اگلی بار اس پر بھی حملے کی تیاری ہو چکی ہے ایران بلکل ہمارے مسائلوں میں بڑا لمبا بارڈر ہے ہم کیسے نان شیلنٹ رہ سکیں گے ایک آل اٹھوار شروع ہوتی ہے ایران اور اسرائیل کے مابین خدا نہ خاصتہ یہ بات یہاں تک پہنچی تو پھر پاکستان تو اگلا نشانہ ہے ہی ہے ہم اس بات کو سمجھنا چاہیے پاکستان کے ڈر کی ایک اور وجہ ہے بھارت اور اسرائیل کی دوستی بھارت نے آتنکی حملوں کے خلاف اسرائیل کا ساتھ دیا ہے اس لیے پاکستان کو اب بھارت سے بھی ڈر لگ رہا ہے خوف کی وجہ ہے اچھا جل صاحب انڈیا بڑا پریز کر رہا ہے گلوری فائی کر رہا ہے تعریف کر رہا ہے اسرائیل کی اور بغلے بجا رہا ہے تو یہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں میں کوئی شک کہ اس چیز کا کہ بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا حمایت کرتا ہے یا ان کی فیزیکل حمایت کرتا ہے تو پھر ہمارا تو پڑوسی ہے تو پاکستان پر بھی اس کے سرات آئیں گے تو کیا ہم خموش رہیں گے پاکستان نے جسی کیسے اپنی نکیل آئی ایم ایف کے ہاتھ میں دی ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط تو جسی کیسے آپ چل رہے ہیں کیا ہمیں اتنی سکت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں لیبنان پر تازہ حملے کی تصویر دیکھ کر اسلام آباد دہل گیا ہے اس حملے کا مطلب ہے اسرائیل اب رکے گا نہیں حسب اللہ کے ہر ٹھکانے کو نیست نابود کرے گا اور اس کے بعد سمبھب ہے وہ حسب اللہ کے سمرتکوں یعنی پاکستان پر اپنا ٹارگیٹ فکس کر لے بیورو ریپورٹ زی میڈیا